غمزدوں کا وہ کبھی غمخار ہو سکتا نہیں خود غرض انسان سچا یار ہو سکتا نہیں اپنے مطلب کے لیے جو دوستوں کو چھوڑ دے آدمی وہ صاحب کردار ہو سکتا نہیں تو اپنی زندگیاں نرمی پیدا کرو اپنے اندر نرم بن جاؤ اخلاق اپنی زندگیوں میں شامل کرو اخلاق کی دولت بڑی دولت ہے اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا تاجدار مدینہ امام الانبیاء سیدے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکہ کے لوگو یہ بتائے تم مجھے کیسا جانتے ہو میرے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرو وہ لوگ جو خود جھوٹے تھے وہ کہنے لگے اے محمد تمہارے جیسا سچا مکہ میں موجود نہیں ہے جن کی زندگیاں امانتوں میں خیانت کرتے کرتے گزر رہی تھی وہ کہہ رہے تھے محمد تم صادق الواد الامین ہو جو ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے میرے آقا کو سچا کہنے لگے جو امانتوں میں خیانت کیا کرتے تھے میرے آقا کو امین کہنے لگے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے والا رہا ہے تو کیا تم میری بات کو مان لوگے تو لوگ کہنے لگے ہاں ہم تمہاری بات کو مان لیں گے اس لیے کہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے اس لیے کہ تمہاری زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا ہے جب میرے آقا نے اتنا سنا اپنی ذات کو منوا لیا اپنے بارے میں لوگوں کی رائے لے لی پھر میرے آقا نے فرمایا اب تم مجھے سچا مانتے ہو تو میری ایک سچی بات سن لو اور سچی بات یہ ہے کہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے بت پتھر کی مورتیاں عبادت کے لائق نہیں عبادت کے لائق تو وہ اللہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے ان پتھروں کو بھی پیدا فرمایا ہے ان کے آگے نہ جھکو تو وہ سچا کہتے تھے حضور کو مگر بات تو نہیں مانی نا حضور کی وہ سچا کہنے والے کہنے لگے اے محمد عربی تم تو سچے ہو تمہاری صداقت پر ہمیں کوئی شک نہیں مگر سنو سنو جو تم قرآن ہمیں سناتے ہو جو آیتیں ہمیں سناتے ہو جو تم کہتے ہو اللہ کا کلام ہے یہ جھوٹا کلام سناتے ہو یہ جھوٹی آیتیں سناتے ہو اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کو سچا کہنے والے رب کے کلام کو جھوٹا کہنے لگے میرے آقا کو صادق الواد الامین کہنے والے رب کی آیتوں کو جھٹلانے لگے اے میرے عزیزو غور کرو میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی ذات کو منوایا جب ان لوگوں نے کہا اے محمد عربی اگر تم باقی اللہ کے نبی ہو اگر تم باقی اللہ کے رسول ہو تو کوئی موجزہ دکھاؤ ہم تمہیں اللہ کا رسول مان لیں گے کوئی موجزہ دکھاؤ لوگ سمجھتے تھے کہ جو موجزہ دکھا ہے وہی نبی جبکہ نبوت موجزے کی محتاج نہیں ہے اللہ نبیوں کو موجزات عطا فرماتا ہے ان کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے لیکن ضروری نہیں کہ اگر موجزہ نہیں دکھایا جائے تو نبوت کا انکار کر دیا جائے تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں لوگوں نے معروضہ پیش کیا اے محمد عربی اگر تم اللہ کے رسول ہو اگر تم سچے نبی ہو کوئی موجزہ دکھاؤ اب لوگوں میں تمہیں اپنے موضوع کی طرف لا رہا ہوں جو میں آج تم سے بات کرنا چاہتا ہوں جب مکہ کے کافروں نے کہا تھا اے محمد عربی اگر تم واقعی سچے رسول ہو اگر تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو تو کوئی موجزہ دکھاؤ ہم مان لیں گے اے لوگوں میرے آقا نے فرمایا اے مکہ کے کافروں سنو سنو تم موجزے کی بات کرتے ہو تو سنو سنو میری چالیس سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے کیا یہ زندگی کسی موجزے سے کم ہے کیا میری زندگی تمہیں موجزے سے کم نظر آتی ہے بتائے تم نے میری زندگی میں مجھے کیسا پایا چالیس سال تم نے میرے شب و روز دیکھے تم نے مجھے کیسا پایا میرے آقا نے فرمایا سنو میرے بچپن سے لے کر جوانی تک میری چالیس سال کی زندگی مکمل موجزہ ہے مطلب یہ ہوا کہ چالیس سالہ زندگی میں جو میرا اخلاق ہے میرا کردار ہے اسے دیکھ لو یہ کردار کسی عام انسان کا ہوئی نہیں سکتا یہ کردار پیغمبر خدا کا ہے کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا اب آؤ ہم ذرا اخلاق کی بات کریں کردار مصطفیٰ کی بات کریں کیا ہے حضور کا کردار ہم سارے کے سارے مسلمان اسی لیے تو کہتے ہیں انبیاء میں حبیب خدا کون ہے آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے آپ آئے تو حق کا پتا مل گیا ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے عرشِ آزم پہ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے اخلاق کیا ہے میرے آقا کا جس کی نظروں میں جمالِ سیدِ ابرار ہے دوستو اس کی نظر میں یہ جہاں بیکار ہے ظلم سہ کر ظالموں کو کون دیتا ہے دعا اے حبیبِ کبریہ یہ آقا کردار ہے میرے حضور طائف کی وادی میں اسلام کی تبلیغ کے لیے جب پہنچے ہیں حضرتِ زید حضور کے ساتھ میں ہیں تاجدارِ مدینہ نے طائف کی وادی کے اندر مکہ سے ایک سو بیس میل کے فاصلے پر اللہ کا کلام سنایا پیغامِ حق سنایا اللہ کے دین کی دعوت دی تبلیغ کی اسلام کی جب میرے آقا نے اسلام کی تبلیغ کی تو طائف کے لوگوں نے کیا کیا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کو پتھروں سے مارنے لگے او باش لڑکے میرے آقا کے پیچھے پیچھے لگ گئے پتھر مارنے لگے پتھر کبھی سر پہ لگتا ہے خون نکل کے گرتا ہے کبھی جسم کے کسی حصے پر لگتا ہے اتنا خون میرے آقا کے جسم سے نکلا اتنا خون نکلا میرے آقا کی نالین مبارک میرے آقا کی جوتیاں خون سے بھر گئیں حضور کی جوتیاں خون سے تر ہو گئیں اللہ اکبر کبیرہ اے لوگو آپ اور ہم پیدا ہوئے تو ہمیں تو پیدائیشی طور پر دین ملا ہے کانوں میں ہمارے آزان دی گئی بتا دیا گیا مبارک ہو تم دین اسلام پر پیدا ہوئے ہو مصطفیٰ کے امتی بن کے پیدا ہوئے ہو لیکن سنو سنو دین کی تبلیغ میں اسلام کی اشاعت میں میرے مصطفیٰ سے پوچھو میرے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو اللہ اکبر کبیرہ تائف کے اندر تائف کی وادی کے اندر جب حضور پر پتھر مارے گئے میرے حضور پر پتھر مارے گئے جسم سے خون بہنے لگا کسی دیوار سے سہارا سٹیک لگا کر حضور کھڑے ہوئے تو تائف کے ظالم لوگوں نے دھکا مار کے آگے گرا دیا اگر زمین پر گر گئے اٹھا کے کھڑا کیا مارنے لگے اللہ اکبر کبیرہ تاجدار مدینہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے سارے عوباش کے یہ سارے تائف کے عوباش ہیں نبی کو پتھروں سے مار رہے ہیں میرے آقا آگے آگے جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ایک باغ کے اندر پہنچے حضور باغ میں جا کر میرے آقا بیٹھ گئے جسم سے خون نکل رہا ہے ادھر بلبلے صدرہ آگے تائرے صدرہ آگے جناب جبریلِ امین آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آیا ہوں آقا اگر آپ اجازت دے دیں تو یہ فرشتہ دونوں پہاڑ جو تائف کے دونوں طرف ہیں ان کو ملا دے گا تائف والے سب کے سب غارت ہو جائیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے حضور اگر آپ حکم کر دیں ملا دیا جائے گا دونوں پہاڑوں کو مگر میرے حضور نے کیا فرمایا میرے آقا نے بلبلے صدرہ سے فرمایا جبریل یہ جو فرشتہ تم لے کے آئے ہو اسے واپس بھیج دو یہ جو فرشتہ تم لے کے آئے ہو واپس بھیج دو اسے اے بلبلے صدرہ میں رحمت کونین ہوں میں رحمت بن کے آیا ہوں زحمت بن کے نہیں آیا میرے آقا نے فرمایا بلبلے صدرہ اس فرشتے کو بھیج دو میں زحمت بن کے نہیں آیا رحمت بن کے آیا ہوں کیا ہوا اگر آج یہ ستا رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں کیا ہوا اگر یہ آج کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں مگر میں دیکھ رہا ہوں آج یہ کلمہ پڑھیں نہ پڑھیں کل ان کی اولادیں ضرور کلمہ پڑھیں گی آج یہ اسلام کو قبول کریں نہ کریں کل ان کی اولادیں اسلام کو قبول کریں گی اور یہی ہوا پھر وہی تائف تھا اسی تائف کے بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے تابعین اس تائف شہر میں ہوئے تو حضور کی تعلیم کیا ہے کہ ظلم اگر کوئی کرے تو ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہوتا ہے ظلم کا بدلہ محبت ہوتا ہے ظالم کو محبت کے ساتھ جب آپ پیش آوگے تو پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے محبت سے حضور کا اخلاق یہ ہے اور تائف کے اندر جو ظلم ہوئے نہ حضور پہ حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ نے حضور سے کہا تھا یا رسول اللہ احد کے میدان میں جو جنگ احد ہوئی ہے یا رسول اللہ کیا اس دن سے سخت بھی کوئی دن آپ کی زندگی میں تھا کیونکہ اس دن حضور کے دندانے مبارک شہید ہوئے جو لوہے کی خود ہوتی ہے سر پہ پہننے کی لوہے کی ٹوپی اس کی کڑیاں حضور کے رخصاروں میں گھز گئیں تھیں وہ نکالی گئیں خون نکلا حضور کے جسم اقدس سے جب اس کو صحابہ نے نکالا اپنے دانتوں سے کھیچا ہے نا صحابہ کے دندان شہید ہو گئے ٹوٹ گئے دانت وہ اتنا سخت دن تھا مگر حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی آپ کی زندگی میں ہے تو میرے آقا نے فرمایا ہاں میری زندگی میں اہد سے بھی زیادہ سخت دن وہ تھا جب میں طائف کی وادی میں اللہ کا کلام سنا رہا تھا جب میں طائف کی وادی میں دین حق کی دعوت دے رہا تھا اور لوگ مجھ پر پتھر مار رہے تھے لوگ مجھ پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ سے میرے حضور نے فرمایا وہ دن بڑا سخت تھا جب وہاں کے کافر وہاں کے ظالم لوگ مجھے مار رہے تھے میرے جسم سے خون نکل رہا تھا تو یہ میرے آقا کا اخلاق ہے یہ حضور کا کردار ہے اسی کو تو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقِ نَزِيم اخلاق کی آلہ ترین منزلوں پر میرے حضور فائز ہیں عظیم اخلاق کے مالک ہیں اے لوگ آؤ ذرا میرے آقا کے اخلاق کو دیکھو میرے مصطفیٰ کے کردار کو دیکھو زندگی پہ نظر ڈالو آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں ہمارا کیا حال ہے ہم تو زرہ زرہ سی بات پر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں لڑائیاں کرنے لگتے ہیں ایک دوسرے پر غصہ کرنے لگتے ہیں ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایگو کا معاملہ ہو جاتا ہے ایگو ہٹ بہت جلدی ہوتی ہے ہماری پرسنل ہو جاتے ہیں بہت جلدی نہیں جی یہ کیسے آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے والوں کبھی نبی کی زندگی کو قریب سے دیکھو زرہ میرے آقا کی زندگی کو دیکھو سمجھو میرے مصطفیٰ نے کیا دیا ہے امت کو اخلاق کی دولت دیئے میرے آقا نے